منت اور نظر کرنا جائز ہے جو فرماتے ہیں کہ آرام ہے بالکل قلت ہے کیونکہ یہ دعا کرنا ہے نظر رکھنا ہے کیسے جو ہر مصیبت میں گرفتار ہے جو ہر پریشانی میں مبتلا ہے جو کاربار میں برکت نہیں ہے جو بزنس میں رکاوت ہے جو گھر میں جادو جنات سے جو بھی پرابلم ہے ان کے گھر میں زندگی میں گھر والے کی بیچ میں محبت نہیں ہے بیو شوار کے جو بھی پرابلم ہے وہ منت لگتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرا دعا قبول ہو جائے اگر میرا دعا قبول ہو جائے اگر میرا دعا کرنے سے یعنی میرا دعا دعا کی استجابت سے کچھ رکاوت ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے کہ میرا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یا اللہ اگر میرا دعا ہم قبول کرو گے میں اتنی غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا اس مدرسہ کو یا اس درگاہ کو میں غریبوں جو یہاں لنگر میں کھانا کھاتے ہیں اتنی غریبوں کو کھانا میں کھلاؤں گا یہ بالکل جائز ہے قلط نہیں ہے کیونکہ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے غریبوں کو مدد کریں گے مدرسہ کو سپورٹ کریں گے جو میشان سپورٹ کرنے سے بہت لوگوں کی ذنگی کی بدل سکتے ہیں بالکل غلط نہیں ہے آپ اس طرح ہم ناظر رکھ سکتے ہیں حدث میں بھی اسلام میں بھی سبیٹیس میں جائز ہے کوئی حدث نہیں ہے یا غلط ہے یا حرام ہے جب کوئی حدث نہیں ہے حرام ہے آپ نظر منت رکھ سکتے ہیں جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے جو گھر میں برکت نہیں ہے جو بزنس میں برکت نہیں ہے اور جو جادو جنہ سپریشن ہے جو اس کی شادی نہیں ہو رہا ہے اچھی رشن نہیں مل رہا ہے اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزو کے پرابرم ہے اور جو اس کو کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہا ہے جو گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے جگرہ ہے جو بزنس میں رکواد ہے جو رزق میں برکت نہیں ہے جو عمر میں برکت نہیں ہے اور جو کہ ہر طرح بیماری ہے یہاں تک چہرے پر نور لانے کے لئے ہی جس طرح مصیبت جس طرح آجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آجت قبول ہو جائے ہیں آپ کے منت قبول ہو جائے ہیں آپ منت رکھو نظر رکھو اگر آپ کی آجت قبول ہو جائے ہیں میں نے خواجہ ضریف چیشی کا مدرسہ مرکاز تعلیمات سوفیہ کو پیسے سے سوپت کروں گا اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے انشاءاللہ اور مدرسے کی تحمیر کے لیے مدرسے بنانے کے لیے اور مدرسے تحمیر کے لیے اتنے پیسے میں دوں گا اگر میرا مصیبت دور ہو جائے اگر میرا غز مصیبت دور ہو جائے اگر میرا آجت پورا ہو جائے اگر میرا دہا قبول ہو جائے میں اتنے خواجہ ضریف کا مدرسہ کو میں سوپورٹ کروں گا جو خواجہ غریب نواز اور خواجہ گانے چشت جو قوس آزم اور مسلا کے قوس مسلا کے خواجہ اور جو مسلا کے چار طریق ہے نقش بندی سوروردی اور تمام سلاصل کو سوپورٹ کرنے چاہتے ہیں اور جو پرچہ میں سونیت پرچہ میں امام حسین پرچہ میں آلت بین کو زندر رکھنے چاہتے ہیں اور ہمارا مدرسہ کو سوپورٹ کریں میرا مشان کو سوپورٹ کریں تاکہ میں دنیا میں سونیت کا پرچن کو بلند کرو جس طرح خواجہ غریب نواز نے کیا جس طرح قوس آزم نے کیا ماراش میں انشاءاللہ ایک برام مدرسہ ہم بنانے والے ہیں اس کو نام ہے مدرسہ خواجہ زریف چشتی مرکز تعلیمات صوفیہ مرکز تعلیمات امام حسین اور اگر آپ کو زکاة ہے صداقات ہے جو بھی دینے والے ہو آپ اس مدرسہ کو دے سکتے ہو امارا سوپورٹ کرنے کے لیے ہی امارا واسب نمبر یا ہے یہ واسب کو میسیج کرو نیک دو انشاءاللہ ہم آپ کو آکھا نمبر دیں گے امارا مدرسہ کو سوپورٹ کریں تاکہ ہم اہل البیت امام حسین کا پرچن سونیت کا پرچن گواز اور خواجہ کا پرچن سب دنیا میں بلند کریں جو بھی ہو سکے امارا سوپورٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مشن کو زندے رکھ سکیں سب دنیا کی ملکوں سے آپ پیسے آپ کی زکاة آپ کی صداقات جو بھی ہے امارا مدرسہ سوپورٹ کرنے کے لیے ہی آپ اس آکھا نمبر جو واسب نمبر سے آپ کو مل جائے گی آپ بھی سکتے ہیں واسب نمبر یہاں لکھا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاوں بھی جتنے منت جتنے نظر بھی رکھو گے اللہ سبحانہ سب کا آپ کی دعاوں قبول کرے گا آپ کی زندگی سے ہر بلا ہر مصیبت بھی آنا والا ہوگا انشاءاللہ تعالی سب ختم ہو جائے گی ہمارا دعا ہے جو ہمارا سوپورٹ کرے اللہ اس کو دین و دنیا سے مل مل کرے